اللہ تعالیٰ دوارہ بندوں پر کیے گئے اپکاروں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے کچھ ایسے ریتو بنائے ہیں جن میں بندوں کے نیک عمل و صداچار کا ثواب تدھا پون بڑھا دیا جاتا ہے اتا وہ ان ریتووں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ثواب کمانے کی پرتیس پردہ میں لگ جاتے ہیں انہی پاون ریتووں میں سے ایک ریتو زلہجہ کے عالم بک دس دن بھی ہیں اس دہائی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تتھا اپنے بندوں کا سممان کرنے کے لئے کچھ وشیش دن لکھے ہیں اس میں ترویہ کا دن عرفہ کا دن امم نحر ارتات قربانی کا دن ہے اس دہائی کے وشیشتہ کے قارن اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے والفجر والیال عشر ارتات شپت ہے بھور کی تتھا دس راتریوں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سوچنا دی ہے کہ زلہجہ کے عالم بک دس دن اس برہمانڈ کے سب سے اچھے دن ہیں ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ارتات صلف تین دہائیوں کا بڑا سممان کرتے تھے رمضان کے انتیم دس دن زلہجہ کے عالم بک دس دن تتھا محرم کے عالم بک دس دن اس مہینہ کا سواگت ہم کیسے کریں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمل اوم صد کرم ان دنوں میں اللہ کو جتنا پیری ہیں اتنا کسی اور دن میں نہیں ارتات پورے ورش کی تلنا میں زلہجہ کے پرارمبک دس دنوں میں انجام دیے گئے نیک عامال اللہ کو سروادک پیری ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا اللہ کے مارک میں جہاد کرنا بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سوائے اس ویکتی کے جو اپنی جان مال کے ساتھ نکلتا ہے تتھا ان میں سے کسی کے ساتھ واپس نہیں لوڑتا ارتات اپنے دھن اوم پڑھانا کی آہوتی دے دیتا ہے نیک عمل ارتات صد کرم انیک پرکار کی عبادتوں اوم اپاسناوں کو شامل ہے جیسے روزہ نماز حج اللہ کا ذکر تکبیر کہنا قرآن کی تلاوت اوم اللہ کو پرسن کرنے کے لیے نیکی کے مارک میں مال خرچ کرنا احتیاء دی ان دس دنوں میں وشیش روپ سے جن کرموں کو انجام دینا چاہیے ان میں سے ایک ہے عید العظہ والے دن کو چھوڑ کر باقی دنوں میں روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پتنی کا قطن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذلہ جا کے نو دن روزہ رکھا کرتے تھے وشیش روپ سے عرفہ کے دن روزہ رکھنا جو دو ورث کے گناہوں کے کفارہ کا قارن ہے اسی پرکار سے ان دس دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا تتھا تکبیر کرنا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّا مِمْ مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ ایامِ معلومات سے ابھی پرائے ذلہجہ کے پرارمبک دس دن ہیں ان دس دنوں میں انجام دیا جانے والا تی مہت پرن وافضل کارج حج ہے جس کے وشے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے ان دس دنوں میں انجام دیے جانے والا ایک مہت پرن کارج قربانی کرنا بھی ہے تتہا جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو وہ ذلہجہ کے پرارمب سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اومناخن نہ کاتے